موسیقی چیزیں انسان کو اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کو ان نکتوں کو جھوڑتے ہیں چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں ان کے اوپر ایک تجزیہ یا تبصرہ کرتے ہیں لیکن کچھ واقعات کو جب آپ جھوڑتے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت سے لوگ اس بات پر گفتگو کرتے ہیں ہم آف دا ریکارڈ بہت سے جنرلسٹ آف آس میں بات کرتے ہیں تو آپ کو کون سے واضح اشارے مل رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں اب پچھلے دنوں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اس کا ذکر انسار عباسی صاحب نے بھی کیا کہ کچھ جو یوٹیوبر حضرات ہیں ان کی آئی ایس پی آر کے اندر ایک بریفنگ ہوئی تو وہاں پر مجھے نہیں پتا کون تھے لوگ لیکن کسی نے کہا جی شاید وہ ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں پر موجود تھے تو ان سے پوچھا کہ دی یہ انسار عباسی صاحب کو اور منیب فاروق کو کہاں سے خبریں مل جاتی ہیں اور کیا آپ لوگ انہیں خبریں خود دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے تو وہاں پر جو غالباً جواب یہ دیا گیا کہ بھئی آپ ان کو تین چار مہینے آپ انیلائز کر کے دیکھیں تو اگر تو ان کے جو کہیں بھی باتیں ہیں یا ان کے جو تبصرہ یا تجزیہ ہے یا خبریں ہیں اگر تو وہ درست ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ درست ثابت ہو رہی ہیں تو پھر آپ ان کو انہی کی طرح کریں کام ان کو فالو کریں دیکھیں میں ایک بات تھوڑا سا آپ کو اس سے پہلے کہ میں بڑی خبروں کے پاس آؤں ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ کسی کی خواہش اگر آپ خبر کے طور پر لینا شروع کر دیں اپنی خواہش کو خبر بنا دیں اور اسی پھر خبر کے اوپر آپ تجزیہ کر دیں تو وہ آپ کو ایٹ دی این اف دی دے آپ کی کریڈی بلیٹی لوز ہوتی رہتی ہے یا لوز آپ کر جاتے ہیں اہم بات کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ مجھے اچھی لگے یا مجھے بری لگے خبر وہ ہے جو فیکٹ سے آپ کو پتا چلتی ہے اور بہت سی چیزوں کا اندازہ کوئی آپ کو بتا نہیں رہا ہوتا آپ کو خود بہت سے نکتے جھوڑنے پڑتے ہیں پھر آپ کے سورسز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ جی وہ آپ کا کوئی ایک سورس ہو اچھا صحافی وہ ہے جس کے ملٹیپل سورسز ہیں پھر آپ اپنی طرف سے چیزیں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ بہتر چیزیں چار پانچ جگہ سے چیک کر کے بھی آپ کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ایٹ ٹائمز کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے لیکن میں دوبارہ کرتا ہوں کہتا ہوں اور ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ صحافی کیمپینر ایکٹیویسٹ ان میں بہت فرق ہے نہ میں ایکٹیویسٹ ہوں نہ میں کیمپینر ہوں ہاں میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں اور جو خبر میرے پاس ہے اس کے اوپر میں تجزیہ تفسرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو پسند آئے بہت شکریہ اگر آپ مجھ سے ڈسگری کرتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں وہ آپ کی رائے کا برپور اعترام ہے تو حالات جناب آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آج سب سے بڑی خبر مارکٹ میں گردش کر رہی ہے وہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب جن کی مدد ملازمت جنوری دو ہزار پچیس میں پانچ سال ان کے پورے ہو رہے ہیں کیا ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے اور ایکسٹینشن کا بیسیکلی طریقہ وہ جو اپنایا جانے کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ایک آئینی ترمیم کر لی جائے کیونکہ یہ نارملی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے اوپر کوئی قدغن ہے یا ایسی کوئی چیز ہے لیکن بیسیکلی پانچ سال کا ٹینیور ہوتا ہے پانچ سال کے بعد وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس طریقہ سے نیا ایکسٹین کمیشنر آتا ہے وہ آئین کے اندر درج ہے باقیدہ طور پر کیا یہ ہونے جا رہا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں ابھی تھوڑی در میں آپ کو بتاؤں گا کل جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا اچھے برے حالات ہر جماعت کے آتے ہیں جلسہ انہوں نے کر لیا جو بھی حالات ہیں لیکن اب ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کیا آج پوری پی ایم ایل این گنڈا پور صاحب کو چڑھا رہی ہے کہ بھی آپ تو بیسیکلی یہ ایگریمنٹ اور اسیسمنٹ کے تحت آپ نہیں آئے وہ اس لیے نہیں آئے کہ ایک تو آپ کو معافی مانگنے پڑنے ہی تھی جلے وہ تو چھوڑ دے لیکن گنڈا پور صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ آپ تو اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر آپ آئیں گے تو پھر عوام آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ لطاڑیں سب کو وہ آپ لطاڑ نہیں پائیں گے کیونکہ پچھلی تقریر کے بعد آپ آٹھ گھنٹے تک غائب رہے تھے اسلام آباد میں تو گنڈا پور صاحب نے چوز کیا کہ بھئی میں نہیں آتا یہ ایک مفروضہ ہے ایک چیز ہے جس کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور بہت چلوں کے کہنے ہیں کہ نہیں دی ایسے ہی ہوا ہے بلکل ایسے ہی ہوا ہے تو میں نے ظاہری بات ہے جن کے پاس گنڈا پور صاحب کچھ آٹھ سے دس گھنٹوں کے لیے مہمان تھے اور جو انہوں نے مشکل وقت گزارا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں صرف یہی کہتا رہا ہوں گا مشکل وقت گزارا تو میں نے کوشش کی کہ ذرا ادھر سے پوچھا جائے کہ کیا ایشو تھے اور کیا گنڈا پور صاحب اس دن تو سارے آپ لوگ بھی بڑے غصے میں تھے کہ گنڈا پور صاحب کو آپ نے ٹھیک ٹھاک ریاکشن دکھایا ہے اور آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی حالات کسی طرف جا سکتے ہیں گنڈا پور صاحب نے جا کر وہاں پر للکارہ شارہ واپس جا کے ہے کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہی لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں گنڈا پور صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ریڈ لائن کروس نہیں کی میں ریڈ لائن سے کافی آگیا آگیا ہوں تو ہم مجھے ریڈ لائن کی دوبارہ پیچھے جانا ہے اور میں نے خیبر پختونخواہ کا وزیر اعلیٰ بھی رہنا ہے تو گنڈا پور صاحب نے کوشش ضرور کی ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر کہ وہ کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جو کہ شاید پرابلمیٹک ہو لیکن اس بات کو ابھی تک میں ایک مفروضہ ہی کہوں گا جو پوری اس وقتات سارے کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب اگریمنٹ کے تحت نہیں آئے دی کہ اوہ میں نہیں جاتا میں لیٹ ہو جاؤں گا ادھر جلسے کا ٹائم ہتم ہو جائے گا اور میں کہوں گا میرے لیے تو رستہ بلوک ہوا تھا بھئی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جیسے رستہ بلوک کر دیا رستہ بلوک کر دیا مسئلہ یہ ہے لوگ پھر بھی اکٹھے ہوئے بہت امپریسیف کراؤڈ اگر نہ بھی ہو پھر بھی لوگ اکٹھے ہوئے لوگ نکلے لیکن جو لشکر گنہ پور صاحب لارے تھے وہ نہیں آ سکا ہنس جلسے کی وہ کامیابی بھی نہ ہو سکی کچھ بھی نہ ہوا لیکن ظاہری بات ہے پہ ٹوٹر کے اوپر تو بادشاہی ہے آج سے تین سال پرانی تصویریں بھی دو سال پرانی تصویریں بھی لگا کے آپ ٹوٹر پر یا فیس بک پر لگا دے تو کون پوٹتا ہے وہ لہذا بات ہے کہ جہاں آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوں کئی تصویر میں دیکھ کے میں بھی حس پڑا کہ کہیں پہاڑ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہیں بادشاہی مسجد نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہاں کانہ کی مویشی منڈی اور کہاں آپ کی بادشاہی مسجد اور منارہ پاکستان سو بہت ساری چیزیں لگائی گئیں آپ کو پتا ہے جھوٹ بھی پھر بے شمار بکتا ہے لیکن گنڈاپور صاحب کو کافی کافی ترقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر نئی جو چیز آگئی اجرام بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب نے کہا وہ دیکھے دی انہوں نے اٹک کا پل کروس کر دیا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب یہ تو محمد علی صاحب صاحب آپ بادشاہ لوگ ہیں نا کہاں انہوں نے وعدہ پورا کیا انہوں نے کہا تھا میں پندرہ دن میں مران خان صاحب کو نکال لوں گا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب پہلی دفعہ کسی نے بڑک ماری کہ ہم جائیں گے اڈیالہ جائیں گے اور ہم یہ کریں گے تو اڈیالہ آتا ہے زلہ پنڈی کے اندر اور وہ ہے بھی پنڈی شہر کے اندر کنٹورمنٹ کے بالکل ساتھ وہ اڈیالہ روڈ بھی ہے تو مجھے کسی نے میں نے جب اس وقت پوچھا تھا تو وہ نے کہا جی کہ گنڈا پور صاحب یا کوئی اور اگر اڈیالہ آئے گا تو اس کو اسی صاحب سے پھر سبق سکھایا جائے گا اور اس بات کو ہر بندہ ذہن میں رکھ لے تو کوئی آئے کوئی جائے فرق کسی کو نہیں پڑے گا اور گنڈا پور صاحب اب وہ کہتے نا جب آپ کو پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ حجتیں تلاش کرتے ہیں تو اس وقت وہ حجت تلاش کریں گے دیکھیں میں تو آ گیا مگنڈا پور صاحب کروس بھی کر گئے سب ہو گئے ایک اور جو ڈیولپمنٹ آت صبح سارا دن پاکستان کی ٹیلیویشن سکرینز پہ چلی میں اس پہ ضرور آپ کی آپ سے بات کروں گا لیکن اب ہو کیا رہا ہے ایک تو یہ کہ جلسہ وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا کچھ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا وہ اس لیے بہت سے لوگ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انویسٹ ہو جاتے ہیں ایک پورے ایک پورے بیٹھ کر ثابت کرنا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے میں کہتا ہوں سر میں نے کسی کے ساتھ ایک پاڈکاسٹ کہا گئے دی اب آپ جب یہ کہیں امران خان جیت چکا ہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کے جیت چکا ہے وہ نظام کو انہوں نے فارق کر دیا ہے بھر نظام نہیں فارق ہوا ہے نظام اسی طرح چل رہا ہے اور جنہوں نے چلانا ہے وہ چلائی جا رہے ہیں جب امران خان صاحب کو لائے تھے تو جن کو نکالا تھا وہ بھی شاید یہی کہتے ہوں گا کہ نظام ہمارے بغیر نہیں چل سکے گا لیکن نظام چلتا رہا اور جنہوں نے چلانا ہوتا ہے وہ ہمارے ملک میں چلاتے ہیں اب وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا نظام بھی چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے اب نئی نئی ڈیٹیں کو دیتا رہے پہلے کسی نے کہا تھا سپٹیمبر میں اغسط میں رہا ہو رہے ہیں سپٹیمبر میں رہا ہو رہے ہیں پھر اب کسی نے نئی چورن بیچا ہے کہ وہ جنوری میں رہا ہو رہے ہیں تو غیب کا علم تو بھائی اللہ کو پتا ہے لیکن جو زمینی حقائق ہیں میں تو صرف آپ کو وہ بتا سکتا ہوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھ سا آج کے زمینی حقائقی ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی فلحال آوٹ آف کوئسچن ہے عمران خان صاحب کی جماعت کا پاکستان کی سیاست کے اندر ایک مرکزی کردار کے طور پر شامل ہونا وہ فلحال دور دور تک نظر نہیں آتا اور یہ بدقسمت بات ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کا تصفیہ دور دور تک ابھی نظر نہیں آتا رابطہ جو گنڈا پور صاحب نے خود جس کو خود خشبم کے ساتھ اڑا دیا وہ بھی اب بحال ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا ہاں یہ ضرور بات ہے کہ گنڈا پور صاحب شاید اپنی جگہ موجود رہیں گے اور ایک ایریٹنٹ کے طور پر رہیں گے یا پھر جب بالکل کام ٹھنڈا ہو جائے گا تو ایک دم انہیں بھی کوئی جھٹکہ دے دی دے گا آپ کو پتا ہے جھٹکے تو آ جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر پتا کسی کو کچھ نہیں چلتا تو جناب اب ایک تو یہ سلسلہ ہو چکا ہے اب میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں جی کہ جو مساودے بالی بات ہے وہ بڑی کلیر ہے آہ اب بہت سے لوگ حکومت کو کہہ رہے ہیں وہ جی آہ شاید خاکان ابائی صاحب لکھا کے میں گرنٹ میں آپ کو گرنٹی دیا سے کہہ سکتا ہوں آئینی مساودہ وزیراعظم نے بھی نہیں دیکھا شاید خاکان ابائی صاحب ان کا خود وزیراعظم رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید درستی کہہ رہے ہوں گے بالکل بات ٹھیک ہے کہ اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ کر دی جائیں گی آہ وہ کسی کو اچھی لگیں یا بری لگیں اور ان میں سے چند چیزیں بری بھی نہیں ہیں ساری چیزیں بری نہیں ہیں چند چیزوں کے اوپر تحفظات ضرور ہیں لیکن ان کو کرنے کی اڑی چوٹی کا زور لگایا جائے گا اور وہ آج بھی لگایا جا رہا ہے مرانا صاحب کو اپنے تحفظات بلکل موجود ہیں لیکن لگایا جا رہا ہے اور بہت سے ایک ایک وفاقی وزیر ہے جناب کیسر احمد شیخ صاحب بڑے نفیس انسان ہے انہوں نے کہا مجھ سبیت کا دیگر کابینا رکین کو آئینی ترامیم کے وصف دیکھا ابھی تک علم نہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ترامیم ہے جو حکومت لانا چاہ رہی ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں مرانا صلی اللہ صاحب فرماتے رہے کہ نہیں وہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی ترامیم تو کیبنٹ نے اپروو نہیں کی تھی ارے جناب کیبنٹ نے اپروو نہیں کی تھی تو اس دن پچھلے اتوار کو جو اس شارہ دن شو لگا رہا شو ہی میں کہوں گا ایک کابینا کا ایک قومی اسیمبلی کا اجلاس ایک ساتھ آپ نے سینٹ کا سیشن بلا لیا تو اس دن کیا کرنا تھا جو مسعودہ کابینا سے اپروو ہی نہیں ہوا ہوا تھا بقول آپ کے آپ نے اس کو پیش کر کے منظور کروانا تھا مطلب وہ بادشاہوں والا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جب ایسے ایسا کام چال رہا ہو اور ایسے حالات ہوں تو پھر بادشاہوں والے کام ہی ہوتے ہیں ملک کے اندر اب میں آج ہوں جناب چیف الیکشن کمیشنر صاحب کیوں پانچ سال کی توسیر دینے کی یہ تیاریاں ہو رہی ہیں چند صحافیوں نے اس کے اوپر کابی ہے اور یہ ایک سینئر صحافی ہیں سنواللہ خان صاحب انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے دیکھیں اب اس میں دو تین چیزیں ہیں اگر میں آج کے حالات دیکھو تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اس شپٹیمبر کے مہینے کے اندر بڑا زور لگایا جائے گا کچھ کاموں کو کرنے کے لیے وہ زور آپ کو نظر آ رہا ہے حالات کے اندر جس کے پر کئی لوگ شور بھی مچا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سو این ممکن ہے کہ یہ بھی پارٹ آف تی پلین ہو اور لوگوں کا خیال ہے کہ سکندر سلطان آج صاحب آ جائیں گے دوبارہ پانچ سال کے لیے اور اگلے انتخابات بھی رہے صاحب کے ہوتے ہوئے ہوں گے اور پھر تو سب بس فارغ ہو جائیں گے کوئی پی ٹی آئی کا دس سال تک کے لیے بلکل فارغ ہو جائے گی اس پہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کیا بتاتی ہے جب عمران خان صاحب دوزار اٹھارہ میں آئے تو ان کو کہا گیا کہ ہمیں بہت سے لوگ اور اس وقت جو طاقتور لوگ تھے یہ دس سالہ کام ہے جی دس سال کے لیے عمران خان صاحب آئے ہیں اگلے پانچ سال بھی یہی ہوں گے اور فیض عمید صاحب آرمی چیف بنیں گے بلکل ایسا ہی محول چلے گا اور یہ باقی پیپلز پارٹی پی ایم ای لین سارے آؤٹ ان کے کوئی مستقبل نہیں ہے ختم ہو چکے ہیں قصہ اپاری نہ ہو چکے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ حالات بدلے واقعات بدلے تو آج جو لوگ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کے لیے دس سال کے لیے فلانا آؤٹ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے فیلال تو حالات ایسی نظر آ رہے ہیں کہ چلو دس سال نہیں لیکن ماضی مستقبل کریم میں تو کوئی حالات اچھے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے لیکن یہ دس سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے یہاں تو دس دنوں کا نہیں پتا ہوتا ہے دس ہفتوں کا پتا نہیں ہوتا دس مہینوں کا پتا نہیں ہوتا سو یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت بالکل ختم یا وہ میں اس پر اپنے تحفظات ضرور رکھتا ہوں کہ میں اور کچھ نہیں کہتا ہے میں پاکستان کی تاریخ کا جب حوالہ دیکھتا ہوں اس کی طرف نظر دڑھاتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے اور جیسا کیا جا رہا ہے تاریخ بہت کچھ آپ کو سکھاتی ہے اور تاریخ اگر آپ پڑھتے رہیں اور تاریخ سے کا مطالعہ کریں رجوع کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو یا صحیح ثابت کیا ہے یا غلط ثابت کی ہے اب جناب آ جاتے ہیں ایک بہت بڑی جو آج سارہ دن ہوئی کہ عمران خان اسرائیل کے حامی ہے اور بائی دے وے پہلے وہ ٹائمز آف اسرائیل کے اندر اب یہ جیروسلم پوسٹ ہے اس کے اوپر یہ اپینین پیسز یہ مضمون ہے مضامین لکھے گئے ہیں اور جس بندے کی طرف سے لکھا گیا ہے وہ برطانوی ایک ہے اب اس وقت اندر باقاعدہ طور پر جو موقع اختیار کیا گیا وہ کہہ رہی عمران خان اسرائیل کی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مخالف اور سیاسی قیادت مخالف ہیں اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ کے ایک آرٹیکل میں بانی پی ٹے کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا گیا ہے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ سابق مزیراعظم عمران خان اسرائیل مخالف بیان دینے کے باوجود اسرائیل سے بہتر تعلقات کے اشارے دیتے رہے عمران خان اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں اور ان کے انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا سرنو جائزہ لینے کا موقع ہے اب دو تیجے ہیں کہ اس پر محمد علی صحیح صاحب جو اس پر خیبر بختونخواہ کے ترجمان ہیں حکومت کے انہوں نے کہا یہ بڑی مذہبہ خیز بات ہے عمران خان صاحب کی تو پبلک پوزیشن بڑی انٹی اسرائیل ہے اور وہ پرو پیلسٹائن ہے اور وہ چٹان کی ذرا مضبوط ہے میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ آرٹیکل لکھوائی جا رہے ہیں یہ تو پیسے دے کے لکھواری ہے پی ایم ایل این لکھواری ہے اسٹیبلشمنٹ لکھواری ایک تو یہ آرگیومنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ یار اسرائیل کے اخباروں میں ہی کیوں اور کتنا آسان ہوگا اسرائیل کے اخباروں کے اندر یہ پوسٹس لگوانا اب جس اخبار میں آج لگا ہے وہ براؤڈشیٹ اخبار ہے یعنی کہ بڑا اخبار جو پروپر اخبار ہوتا ہے اور یہ کوئی سو سال تقریباً انیس سو باتیس میں شاید اخبار شروع ہوا تھا پھر اس کا منام مختلف تھا پھر غالباً شاید انیس سو اس کا نام بھی چینج ہوا اور جروزلم پوسٹ آیا اچھی بڑی سرکولیشن اس اخبار کی ڈیسنٹ بڑی اور پرانا اخبار ہے جس کے اندر یہ مضمون چھپے ہیں پہلے بھی ان کے اندر چھپے ہیں مضمون اور اس مضمون کے اندر یہ کلیم کیا گیا ہے کہ وہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں عمران خان اگر واپس آئیں اقتدار میں تو بڑا بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور یہ کہ پاکستان کے ساتھ چند معاشی اور اور چیزوں کا پاکستان کو فائدہ دے کر اور ٹرمپ کے آنے سے تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اب یہاں پر ایک بیانیاں بھی ہے کہ جی بس کچھ بڑے سینئر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی ڈانلڈ ٹرام پائیں گے اور وہ جیسے نام مشہد حسین سید صاحب بڑے پرانے زیرک سیاستدان ہے ان کا بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈبل زیرو ون سے کال آئے یعنی کہ آج عمران خان کو رات کو رہا کر دیا جائے اور گڑ 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 کر کے سارے گر جائیں گے نیچے اور امریکہ کے پاؤں میں بیٹھ جائیں گے اور عمران خان صاحب کو رات و رات رہا کر دیا جائے گا اب یہ وہ اور اس کا تعلق پھر ڈالنڈ ٹرام سے جوڑا جا رہا ہے اور پھر یہ دی پرو اسرائیل اب سوال یہ ہے کہ جتن اب یہ رائٹر ہے یہ اگر کوئی برٹیشر ہے اور یہ پرو اسرائیل لکھتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کو کیوں پرو اسرائیل لکھ رہا ہے اگر کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان کا سفارت خانہ اس کے اندر انوالڈ ہوتا تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ تفتیش اس بات کی کرے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا کوئی بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی کوئی اسرائیل سے رابطہ کر رہا تھا کوئی عمران خان صاحب کے قریبی شخصیات اسرائیل گئے کسی نے رابطہ کیا کیا ہوا یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ الزام تو یہ بھی لگتا رہا کہ باجوا صاحب چاہتے تھے اور پاکستان کے کچھ بڑے جنرلسٹ نے کہا رہی کہ وہ باجوا صاحب چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل ہو اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے اب یہ تمام الزامات ہیں ان کی تفتیش کون کرے گا اس پر بات کون کرے گا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ الزام اب لگ رہا ہے اور اس کے اوپر آج باقاعدہ طور پر پاکستان کے ٹی وی چینلز نے بھی اسے چلایا اخباروں میں آیا اور اخباروں میں آ رہا ہے اور یہ اس طرح سے دیکھ رہے تو پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے ایک کنسرن بھی ہے کہ نہیں کیوں عمران خان کو ایک پرو ازرائیلی لکھا جا رہا ہے کیونکہ میں صرف اتنی بات آپ کو بتا دوں اگر یہ آرٹیکل پاکستان کے کسی اور سیاستدان کے خلاف آتے اور عمران خان صاحب اس وقت بے شک جیل سے باہر بھی ہوتے اور جیل میں بھی ہوتے ان کی جماعت نے صبح سے لے کر پانچ شام تک وہ پانچ پرس کانفرنسز کرنی تھی اور بہترین انہوں نے جناب ایڈی چوٹی کا زور لگا کے کہنا تھا کہ یہ تو ہیں ہی غددارے وطن سارے یہ تو اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے اور اپوزیشن میں بھی ہوتے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی دو جلسے رکھ دینے تھے اور ان آرٹیکلز کو پڑ پڑ کے انہوں نے جلسوں کے اندر کہنا تھا دیکھو یہ ان کی حقیقت ہے وہ رائٹر لکھ رہا ہے بے شک کہ وہ مضمون ہیں اپینین خبر نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے بڑا غرق کر دینا تب آپ نے سیاسی مخالفین کا اگر یہ اس کے اندر ذکر آ جاتا میاں نواز شریف صاحب کا یا زرزاری صاحب کا یا کسی اور پاکستان کے سیاستدان کا لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کا ذکر اس کے اندر آیا تو جواب دہی پھر جواب دہی میں کیا کہوں لیکن پی ٹی آئی کو بحثیت جماعت یہ کہنا چاہیے کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ عمران خان کے خلاف ساتھ دوسری طرف حکومت کو خالی اس مضمون کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے آپ اس کی تفتیش کروا لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں چیزیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لوگوں کو بتائیں ورنہ مضمون آنا مضمون کسی کا لکھ دینا اس سے شاید لوگ کا انگری بہت فرق پڑتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے کیا الزام ثابت ہوتا ہے تو یعنی آپ یہ آج کا ویلوگ تھا اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں کہتا ہوں نا گھمسان کران وہ تھما نہیں ہے وہ ایک نئی سپیڈ پہ جانے والا ہے اور کیونکہ میں ابھی ذرا باؤنڈ ہوں اپنے کچھ سورسز کی ویڈا سے میں کچھ چیزوں کو ابھی ڈسکلوز نہیں کر پا رہا آپ کے سامنے کیونکہ کچھ چیزوں کا اندازہ مجھے ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا لیکن یہ ترامین کسی کی ایکسٹینشن کونسٹیوشنل کورٹ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے اگر یہ موو کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہے وہ ایک 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 زور کے ساتھ ایک طاقت کے ساتھ کرنے والے کام ہیں جو شاید پاکستان کے اندر کیے جائیں گے نتیجہ صرف وقت بتائے گا پھر لوگ آپ نے دیکھا رہی لائک سپسکرائب شیئر کیلئے کا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا موسیقی موسیقی